بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہے اس کے حوالے سے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے غریب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ جو دریاں ابل رہے ہیں یہ جو دریاں رستے بدل رہے ہیں یہ جو جگہ جگہ کے اوپر پانی آرہا ہے اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ وہی بات ہے اگر نائنٹی ایٹ پرسنٹ والی کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ غریب لوگوں کا ہی نقصان ہے فصلے ان کی بہ رہی ہیں مویشی ان کے بہ رہے ہیں بچے ان کے مر رہے ہیں گھر ان کے گر رہے ہیں لیکن کہنے کو اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں پارلمنٹیرین ہوں لوگوں کو قریب سے دیکھتا ہوں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جس کا گھر بہ گیا ہے برباد ہو گیا ہے جو بے گھر ہو گیا ہے اس بارشوں کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے اس کا درد صرف وہی جانتا ہے یہ جو ہم لوگ ائر کنڈیشن دنیا میں رہنے والے ہیں یہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں ہم ان کا درد نہیں جان سکتے ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں شاید ان کو مزید ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے میری معدبانہ گزارش ہے تمام پارٹیوں کے لیڈر سے لیڈرانے وقت سے ذمہ داران سے اہدہ داران سے وقت کے حکمرانوں سے کہ خدارہ ایک تو یہ گریبوں کا جو دکھ ہے اس کو بانٹنے کی بجائے زیادہ نہ کریں اور دوسرا اس سے بڑی چیز ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا بند کریں یہ یہ ایک پورا قوم کا مسئلہ ہے اس وقت آج اس خطے میں کتنے ممالک ہیں جس میں جو ہے وہ فلڈ آیا ہوا ہے تو اس کے لیے اگر ہم سب مل بیٹھ کر پالیسی بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ الزام لگانا چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور وہ میں کسی بھی ایک پارٹی کے ادھے دار کو ذمہ دار کو ورکر کو نہیں میں تو سب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدارہ ہم سب نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے تو دیفنیٹلی اللہ برکر ڈالے گا اور ہمیں حمد دے گا ہمیں عزت دے گا ہمارا وقار بلند ہوگا ہمیں تسکین ہوگی ہمارے گھر میں خوشحالی ہوگی آبادی ہوگی اس لیے میری گزارش ہے یہ جو ایک پارٹیوں کے ذمہ داران عدداران لیڈران ورکر سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ نہ کہیں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے ہیں یہ نہ کریں بلکہ مل بیٹھ کر جو کر سکتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ بٹائیں اور ضرور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ حافظ